موسیقی اگر ہم ذکر کریں تو بہت ساری جماعتوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں سینٹ الیکشنز کے حوالے سے مبینہ ہارس ٹریڈنگ کے الزامات لگائے گئے ہیں جس پر الیکشن کمیشن نے اب نوٹس لیا ہے اور کہا ہے تمام تر سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کو کہ ثبوت کے ساتھ وہ پیش ہو سکتے ہیں ادھر پاکستان تحریکی انصاف کے بھی آج ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں فواد چودری صاحب نے بتایا کہ بقاعدہ طور پر ہارس ٹریزنگ کے بارے میں جاننے کے لیے تحقیقات جو ہے وہ اب شروع کر دی گئی ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں گریلسٹ میں ڈالا گیا ہے اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بلیک لسٹ میں ہیں یعنی کہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے وہ بکے ہیں تو پھر بقاعدہ طور پر فوجداری مقدمات جو ہیں وہ ان کے خلاف ان کا آغاز کیا جائے گا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیپیٹی چیمن اور چیمن کا انتخاب ہونا ہے کیا یہ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح کے سینٹ الیکشنز ہمارے سامنے آئے ہیں اگر ہم نشستوں کا جائزہ لیں تو ٹوٹل پہنٹیس نشستیں پاکستان مسلمن لیگ نواز کے ساتھ ہیں بیس جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں اور سینٹ میں چیمن کے لیے ترے پن جو ہیں وہ ووٹس درکار ہیں اور اسی لیے یہ جوڑ توڑ کی سیاست اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف ان کے پاس بارہ سیٹے ہیں لیکن جو سپرائز ایلمنٹس اب سامنے آئے ہیں کیا یہ سپرائز ایلمنٹس ہم اب چیمن اور ڈیپیٹی چیمن کی نشست پر بھی دیکھیں گے آج اسی حوالے سے بات کریں گے پھر افکرس یہ ڈیبیٹ بھی اپنی جگہ جاری ہے مختلف جو پولیٹیکل آنیلسٹ ہیں ایون سیاسی حلقوں میں بھی یہ حلچل ضرور ہونی چاہیے ہے خاص طور پر اس الیکشن کے بعد کہ یہ جو ایک دروازہ چھوڑ دیا گیا ہے جسے میں تو چھوڑ دروازہ ہی کہوں گی کہ سینٹ کے انتخابات جس انداز میں کرائے جاتے ہیں اس میں جو انڈیپینڈنٹ اراکین ہیں ان کے لیے پھر تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس کے لیے ہم ہاؤس ٹریڈنگ کہتے ہیں یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اور جو نتائج سامنے آئے ہیں اس سے بھی صاف نظر آ رہا ہے تو کیا آپ اس میکنزم کو بدلنا نہیں چاہیے ہیں ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شیف فرما ہے اسلامباد سے سینٹر سہر کامران صاحبہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے لاہور میں ہمیں جوئن کیا ہے پاکستان تحریکے انصاف سے میمبر پنجاب اسیمبلی ہے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آپ کا بہت شکریہ اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ ہیں آسف باجوا صاحب سب سے پہلے تو سینٹ ایلیکشنز کا ذکر کرلو سٹارٹنگ فرم یو سہر صاحبہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جس پر آپ لوگ جشن بھی منا رہے ہیں لیکن انگلیاں بھی بڑی اٹھ رہے ہیں چاہے وہ کے پی کے حوالے سے ہوں یا پھر ایون سندھ میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ویسے آپ لوگوں نے دس سیٹیں جیتی ہیں لیکن جیتنی آٹ چاہیے تھیں پھر وہ جو ایڈ میں ایم کیو ایم کے حوالے سے جو کچھ ہوا اور جو بہت ساری خواتین شامل ہو گئیں یا دیگر لوگ شامل ہو گئے تو کیا آپ سمجھتی ہیں بطور سینیٹر بطور ایک سیاستدان کہ یہ طریقہ کار اب بدل جانا چاہیے اس میکنزم کو چینج ہونا لازم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیا دیکھیں بات یہ ہے کہ سپیکولیشنز کرنا اور الزامات لگانا تو بہت آسان ہے کیونکہ مرچ مسالہ نہ ہو تو خبریں بکتی بھی نہیں ہیں اب رہ گیا پیپلز پارٹی کی کار کردگی تو سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گی کہ بہترین حکمت عملی جس سے پیپلز پارٹی کے میمبر جو ہیں وہ اپنی جتنی بھی سیٹس لے سکتے تھے انہوں نے منیج کیا اور انہوں نے سیٹس لے اب اس میں یہ کہ ہارس ٹریڈنگ کے الزامات تو تھوڑا سا اگر آپ پاس منظر کو دیکھیں تو وہ جو انا مجھے تو مضائقہ خیص منظر آتے ہیں اگر کراچی کے اندر ایمکی ایم دھڑے بازی کا شکار تھی اور کوئی آٹھ سے نہیں تھی یہ چپ سے چل رہا تھا بائیس اگر سے جب یہ ایمکی ایم پاکستان اور ایمکی ایم لندن اور پھر ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور جس طریقے کے سنگین الزامات میں ایک خرمے کراچی کے عوام کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے برابر تھے چلے آپ اس فیکٹر کو سمجھتی ہیں اس فیکٹر کو سمجھتی ہیں جس نے ایچ دیا پیپلز پارٹی کو اور سندھ میں آپ نے آٹھ سے زیادہ دس سیٹیں حاصل کر لی آپ یہ دیکھیں کہ ایمکی ایم پی آئی بی اور ایمکی ایم بہادرہ باد یہ تو منظر آپ لوگوں نے سکرین پر دکھائیں یہ تو پیپلز پارٹی کے لیے بڑی مطلب سب کے لیے یہ ایک بہت ہی سپرائزنگ ایلیمنٹ ہے نہیں سپرائزنگ ایلیمنٹ تو نہیں ہے دیکھیں اگر ایک ایسی پارٹی جو بنائی جاتی ہے وہ بنی تھی وہ کسی وہ بنی تھی وہ ایولف کی تھی کسی خاص پس منظر میں تو اس کا کہیں نہ کہیں تو ٹوٹ پھوٹ پہ آنی تھی آپ بھی دیکھیں جب وہ ایمکی ایم لندن الگ ہو گئی تو ایمکی ایم پاکستان ایک ہو گئی پی ایس پی نکل آئی پھر ایمکی ایم پاکستان سے پھر مزید دھڑے نکل آئے اگر انہوں نے اپنے ووٹرز کو کنفیوس کیا اگر انہوں نے میں اپنے میمبرز کو مایوس کیا سینٹر صاحبہ یہ سب تو یہاں ہوا نا سندھ میں خیبر پختون خواہ میں کیا ہوا دیکھیں خیبر پختون خواہ کے اندر جو ہے پیپر پارٹی کے میمبرز بھی تھے اور پیپر پارٹی سے ہمدردی رکھنے والے میمبرز بھی تھے آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے اندر جو ہے لوگوں کا اپنا جو ہے پرستل ذاتی جو ہے وہ دوستیاں بھی ہوتی ہیں تعلقات بھی ہوتے ہیں اور ایسی کوئی آئینی کتغن بھی نہیں ہوتی کہ وہ ووٹ نہ دیں وہ صرف حکم کی تعمیل کریں تو لوگ ووٹ دیتے ہیں لوگ وہ آپ بھی دیکھیں پیپر پارٹی تو تین ایکسپیکٹ کر رہی تھی لیکن دو سیٹس آئی ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی حیرت جو ہے وہ دی جائے اسی طرح سے بلوچستان میں جو کچھ ہوا کیا حکومت نے بلوچستان کو نظر انداز نہیں کیا اپنے میمبرز کو اپنے الائنز کو نظر انداز نہیں کیا کیا وہ لوگوں اتجاز نہیں کیا کیا انہوں نے لوگ کنفیڈنس موو نہیں کی اور یہ لوگ سوتے رہے آخری دن جیسے لوگ کنفیڈنس موو ہونے کے بعد وزیراعظم کا پرسکر لے گئے ایک تو پیپلز پارٹی کی بہترین حکمت عملی ہے دوسرا دیگر پارٹیوں نے پرفارم نہیں کیا جس طرح سے نراز کیا تو یہ ہمدردیاں آٹوماتکلی آپ کی طرف آگئے تو کیا امامی طور پر پیپلز پارٹی وفاق کی پارٹی ہے نہ دیا آپ کو پتہ ہے کہ دو ازار تیرہ کے الیکشن ہم نے بہت ریزرویشن کے باوجود جو ہے وہ قبول کیے تھے صرف اس بات کو مدد رضا رکھتے ہوئے کہ سسٹم چلتا رہے امامی طور پر آپ یہ کہیں گی سہر صاحبہ امامی طور پر آپ یہ کہیں گی کہ ان انتخابات پر جو ہوس ٹریڈنگ کے مختلف الزامات لگائے گئے ہیں میں نہیں کہتی کہ آپ کی جماعت پر لیکن امامی طور پر آپ سمجھتی ہیں کہ نہ تو ووٹ بکے ہیں نہ کوئی بولیاں لگی ہیں یہ بلکل ایک شفاف الیکشن ہوا ہے دیکھیں میں تو میں آپ کو پیپلز پارٹی کی حد تک گیارنٹی کر سکتی ہوں میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر آئی تھی مجھے معلوم ہے کہ میرے جیسے میمبرز میں تھی سعید غنی تھے آج زامرہ تھے رضا ربانی تھے ہم میں سے کوئی میمبر نہ پیسے دیتا ہے نہ آج کرشنہ کولی دیتی ہوگی نہ کورت اللہین دے گی نہ رکسانہ زبیری دے گی نہ مہندرو دے گا نہ کوئی پیپلز پارٹی کا ڈائی آٹ برکر دے گا پیپلز پارٹی تو گراس روٹ لیور سے اپنے برکرز کو لا رہی ہے کے پی میں روبینہ خالد میں ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے برکرز ہیں تو اب آپ ہی کہیں کہ جی پارٹی جس قسم کے الزامات جو لگا رہے ہیں دیکھیں ایسے الزامات پر نہ دی آپ پلیز اسکیوز می زینب کیس کے اوپر بھی لگے تھے ٹھیک ہے اس پہ بھی عدالت نے تحقیقات کی تھی سہی تو پلیز تیکولیش کریں اور عمران خان کے الزامات کو میں اس نے نہیں میں تو کہتی پہلے وہ عربوں کا الزام رکھاتے تھے اب وہ کروڑوں پہ آئے کل کو وہ پارلیمنٹ کو لانت بھیجتے تھے آج وہ بوٹ نہیں رہتے تو میں تو اس کو سنجید کی سے نہیں لیتی ہاں اگر کہیں سسٹم میں خرابی ہے تو اس کو ضرور درست ہونا چاہیے وہ اسی وقت درست ہوگا جب continuity of the system رہے گی continuity of the system سیسٹم صحیح ہوگا نہ ہی آپ ان کے الزامات کو مانتی ہیں لیکن نوشین صاحبہ آپ کی جماعت میں تو بقائدہ ایک تحقیقات شروع کرتی ہے جن کو گریلسٹ میں ڈالا گیا ہے تو آپ کیا یہ سمجھتی ہیں بطور سیاستدان کہ سینٹ کے الیکشنز میں یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں کوئی صداقت ہے یا پھر جس خاص طور پر people's party پر الزام لگائے جا رہا ہے بکوز لوگوں کے لیے یہ ظاہر ہے کہ جیسے سب کہتے ہیں کہ کے پی میں یہ کیسے جیت گئے سندھ کے اندر ان کو سیٹیں کیسے مل گئی پھر بلوچستان میں تو ظاہر ہے کہ سب جا کر انڈیپینڈنٹ سے بات بھی کر رہے ہیں فاتح کے انڈیپینڈنٹ دھراکین سے بھی بات کی جا رہی ہے کیا کہیں گی اس اوورال سیچویشن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نادیا ان الیکشنز میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس وقت ground realities کو دیکھنا پڑے گا اصولی طور پر سینٹ الیکشن ہوتا ہے یہ parties کا الیکشن ہوتا ہے اور ووٹ جو ہوتا ہے وہ ہر party کی امانت ہوتی ہے اس کے ممبر کے پاس مگر جب ہم ان الیکشنز کے result دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو party کی representation یا جو party کے numbers parliament میں موجود تھے اس کے مقابلے میں جو result ہے وہ اس سے entirely different تھا وہ reflect نہیں کر رہا party کی percentage جو parliament کے اندر موجود تھی اور جو seats کی representation آئی ہے وہ اس سے کافی different ہے تو ان چیزوں کی روشنی میں میرا خیال ہے کہ یہ کوئی rocket science نہیں ہے بڑی clarity کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ جو party کے membran تھے انہیں کسی نہ کسی وجہ کی وجہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی party کو vote نہیں دیا یہی چیزیں ہمیں پنجاب assembly میں بھی نظر آئی ہیں کہ پنجاب assembly میں جتنے پی ایم ایل این کے votes تھے وہ پوری تعداد میں ان کے جو candidates تھے ان کو نہیں پڑھیں ایک بڑی تعداد میں 20 سے لے کے 25 تک vote جو ہے وہ ان کے candidates کے علاوہ ڈلیں ہیں تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی clarity کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ اس elections میں جو ہے وہ کچھ نراز اور عقین تھے جنہوں نے اپنی party سے اپنی نرازگی کا اظہار کیا اور اپنی party کو vote نہیں دیا اچھا اب یہ نرازگی کا اظہار جو ہے وہ ایک vote کے ذریعے ہوا یا جس طرح سے بہت سنگین سنگین الزامات ہیں مطلب پیسوں کے حوالے سے amount تک بتائی جاری ہے کہ جی اتنی amount pay کی گئی ہے کہیں کروڑوں کا ذکر ہے 8 کروڑ کہیں 6 کروڑ مطلب different provinces کے حوالے سے do you think اس قسم کے بھی عمل ہوا ہے اس پورے election میں جی بالکل میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح خان صاحب نے کچھ چیزیں بتائی ہیں اور اب اس کے اوپر تحقیقات بھی شروع ہو گئے ہیں کے پی میں ہمیں بڑے واضح ثبوت ملے ہیں ان چیزوں کے ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے بائنگ سیلنگ ہوئی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ eventually ملک کے لئے اچھی نہیں ہیں کیونکہ ایوان بالا سینٹ وہ ہمارا ایک ایوان ہے جو کہ ملک کا highest forum سمجھا جاتا ہے اور یہاں ہم جن لوگوں کو بھیجتے ہیں ان کو بہت competent بہت efficient بہت honest ہونا چاہیے کہ انہوں نے انہیں ملک کے تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں تو اگر وہ لوگ wrong means سے وہاں پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی duties ہیں وہ اس کو کس طریقے سے وہ perform کریں گے ان کی اپنی credibility کے اوپر ایک بہت بڑا question mark آ جاتا ہے باجو صاحب جیسے کہ تحقیقات کر رہی ہے پاکستان بیری کے انصاف اور ان کو کیے پی میں کچھ ثبوت بھی ملے ہیں اور آج بقاعدہ پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے ان لوگوں نے کہ فوجتاری مقدمات چلائے جائیں گے if these names go from the grey to the black list سہر صاحبہ کی بھی آپ نے گفتگو سن لی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں چودری سرور کے حوالے سے ان کا جیت جانا بھی ایک surprising element ہے تو یہاں پھر وہ نرازگی والا element تھا یا اس کو بھی تحقیقات کرنی پڑیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے وقت دیا گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل کسی قسم کی تحقیقات نہیں کریں گے یہ بالکل کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے کیونکہ اس کی ابتداء انہوں نے خود کی جب election سینٹ شروع ہوا تو اس وقت عمران خان صاحب کی statement آئی سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے چالیس کروڑ رپے تک کی آفر ہے اور یہی وہ ایک پہلا کترہ تھا جس نے بنیاد ڈال دی کہ یہاں پہ کروڑوں کا لیندر ہوگا تو ان کے پارٹی ورکز نے یہ سمجھا کہ اگر چالیس چالیس کروڑ رپے کی آفرز عمران خان کو ہوتی ہیں یا وہ ٹکٹ فروز کر سکتے ہیں جس آفر پہ یا لوگ ان سے ٹکٹ مانتے ہیں تو ہم کیوں نہ اس بہتی گنگا میں آتا ہوں لیں اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری خرید و فروخت ہوئی ہے یہ کرپشن کا جو بادار گرم ہوا ہے یہ عمران خان صاحب نے خود کیا ہے اور ان کا یہ کہہ دینا کہ ہمارے میمبرز بکے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو پہلے پتا تھا ان کے علم میں تھا کہ کون کون میمبر جو ہیں کس کے اس کے ساتھ تلقہ آتا ہے اور کون کون پیسے دے رہا ہے اور کون پیسے لے رہا ہے اس کی وعدہ مثال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ان کے پاس تھٹی نمبرز ہیں پجاب اسمبلی میں اور کیا انہوں نے یہ سوال بھی کیا سرور چودری صاحب سے کہ بھائی آپ نے کہاں سے فورٹی فور ووٹ لے لیے یہ سینٹ کے الیکشن ہے جہاں پہ الیکٹڈ ایم پی ایز نے اور صوبہ میں الیکٹڈ ایم پی ایز نے اور مرکل میں اسلام آباد میں الیکٹڈ ایم ایز نے ووٹ دیئے یہ کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے عمران خان صاحب کو پوچھنا ہے یہ چوری سرور سے کہ بھائی آپ نے یہ ہارسٹیٹ نے کیوں کی آپ نے کروڈر پہ کیوں رکھ لے کس لحاظ سے آپ نے یہ ووٹ خرید رہی ہے یہ بلکل اگر وہ انصاف چاہتے ہیں اگر وہ تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں اگر وہ سٹیٹس کو کی بات کرتے ہیں اگر وہ کرپچن فریق کی بات کرتے ہیں تو چوری سرور کے حوالے سے بھی ان کو تحقیقات کرنی پڑیں گی ان کو پوچھنا چاہیے چوری سرور سے نوٹس دینا چاہیے شوکاز دینا چاہیے چوری صاحب بتائیں آپ نے چودہ بندے کہاں سے خریدے کتنے پیسے آپ نے دیئے کتنے کلوڑ رپے آپ نے دیئے تو کیا پنجاب میں بیٹھیں نون لگ یہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ وہ بندے کون ہیں آپ کے جنہوں نے ان کے لیے ووٹ دے دیا ہاں بلکل ہم نے اس سلسلے میں جو ہمارے پارٹی لیڈرشپ ہے ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ دیکھا جائے کہ کیا کس کس شخص نے پیسے لیے ہے یا کسی نے کیا کوئی نراز تھا یا کسی کی کچھ رشتے داریت اس میں دو تین ایلیمنٹ ہے ایک دو کہ جو کچھ ووٹ جو ہیں وہ جو پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے جو کینیڈیٹ تھے وہ ایک پنجاب کے پیپلز پارٹی کے بڑے عددار ہیں مرکز کے ان کے وہ دماد ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایک ایمینے ہیں ان کے بھی وہ عزیز رشتے دار ہیں اس لیے اس کے متعلق بھی غور خوز کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے خرد و فروقت میں حصہ لیا ہے لیکن اگر یہ بات یہ کہتی ہیں پہلے میڈم نشین نے بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ نرازگیاں بھی والے ہوئی پنجاب کی بات اگر پنجاب میں نرازگیاں ہوئی ہیں لیڈرشپ سے تو کیا کیے پی میں لیڈرشپ سے نرازگیاں نہیں ہوئی یہ بھی سوچنا ہوگا اور یہ بات صرف پیسوں کی ہے یہ خرید و فروق کی ہے یہ ضمیر فروشی کی بات ہے اچھا اگر بات پیسوں کی ہے خرید و فروق کی ہے تو کیا میرے تینوں میمان سمجھتے ہیں کہ اس میکنزم پر جو بات کی جاری ہے کہ انتخاب کے طریقہ ایکار کو بدلنا ہوگا جو کہ آج پاکستان طریقہ انصاف نے بھی کہا ہے الیکٹورل ریفارمز برتا سیاسی جماعتیں وہ کام نہیں کر سکی اور پانچ سال کمپلیٹ ہونے کو ہیں عام انتخابات ہیں اب سینٹ الیکشنز کے بعد بھی اگر سب اسی طرح سے کمپلین کرتی نظر آ رہی ہیں تو کیوں یہ ضروری نہیں سمجھا گیا کہ اس طریقہ ایکار کو بدلنا چاہیے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں اور اس پر بحث کرتے ہیں بات ہو رہی ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے اور اب جو انتخاب ہونا ہے چیئرمن اور ڈیپیٹی چیئرمن کا جس کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے ہم بات کر رہے ہیں سینٹ سہر کامران صاحبہ سے پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے آصف باجوہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور ڈاکٹر نوشین حامد پاکستان تحریکی انصاف سے کہ کیا بطور مچورٹی اب یہ ڈسکاشن ہونی چاہیے ہے اور کیا اس میکنیسم کو تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ الزامات بڑے لگتے ہیں سہر صاحبہ کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی خرید و فروخت ہو رہی ہے بک رہے ہیں اور جو کچھ ضمیر فروشی ہو رہی ہے جس قسم کے الزام لگائے جا رہے ہیں وہ بھی ایوان کے لیے اور وہ بھی اپر ہاؤس کے لیے تو بے توکیری ہوتی ہے اس طرح سے ایوان کی بھی آپ سمجھتی ہیں کہ اب اس انتخاب کے طریقہ کار کو بدلنا چاہیے ہیں اور بہت پہلے بدل جانا چاہیے تھا دیکھیں نادیا پاکستان میں جو وہ پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں نیشل اسیمبلی کے لیے ڈائریکٹ انتخابات ہوتے ہیں یقین سسٹم کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے لیکن میں آپ کو پلیز ایک بات کہوں گی کہ امران خان اور امران خان کے لگائے بھی الزامات کو میرے خرمے اب تو ان کی پارٹی بھی سنجیدگی سے نہیں لیتی ہوگی یہ ان کی خائش ہے کہ دیکھیں میں آتا رہی ہوں اینکیم نے جو کچھ کیا اینکیم تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ اینکیم کو ہم نے بولا تھا کہ بھائی فارود سبتار کانسٹیوشن چینج کر رہے اور آپ کا کمیٹی چینج کر رہے ہم نے کہا تھا کہ جی وہ ایک طرف بیٹھے اور کامان تسوری کو ٹکٹ دیں ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے یہی ڈسکس کرتے رہے یہ ہوا کیا ہے کیوں کراچی کے منڈیٹ کی بے حرمتی کر رہے ہیں تو یہ تو اب آپ اس پر الزامات لگانے سے پہلے یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ کون بھتے لے رہا ہے پی ایس پی کہہ رہی تھی اور اینکیم کا ایک دھڑا کہہ رہا تھا اور دوسرا دھڑا کہہ رہا تھا اور ایک لندن سے جڑا ہوا تھا اور ایک نہیں جڑا ہوا تھا یہ تو میں کہوں کہ آپ اینکیم کے اپنے عزامات کو جنہاں دوبارہ دیکھنے عمران خان جو کہ پارلیمنٹ کو نہ کوئی رسپیکٹ دیتے ہیں نہ پارلیمنٹی سسٹم کو سمجھتے ہیں وہ کیا پارلیمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کچھ عرصہ پہلے وہ کھڑے ہو کے کنٹینر پر لانتیں بھیجوئے تھے پارلیمنٹ پر کوئی ڈگنیٹری آیا انہوں نے پارلیمنٹ کا سیکشن اٹینڈ نہیں کیا انہوں نے پرائیم میریسٹر کا کنڈیڈیٹ نومینیٹ کیا وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے وہ سیرٹ کیلئے ووٹ ڈالنے نہیں آئے تو وہ کہتے ہیں کچھ ہوا رہے ہیں وہ مورسی سیاست کے خلاف بات کرتے ہیں خود ٹکٹ دیتے ہیں لوزرہ کے نتائج سامنے ہیں تو امران خان کی اتنی غیر سرجیدہ سیاست ہے میں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں کسی کے ذاتی مسائل کی طرف یا ذاتی معاملات کی طرف لیکن وہ تو خود اپنے مطلب ان کو تو خود خود کے بمبار ہے سیاست کے لئے اپنی وہ تو ان کو تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسے سسٹم کا کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں سید صاحبا ہر پارٹی کی ایک ریپریزنٹیشن ہے صوبوں میں اور قومی اسیمبلی میں اور ظاہر ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹ پہ وہاں پر پہنچے ہیں اب انہوں نے انہوں نے ووٹ ڈالنے ہیں فور سینٹ کانیڈیٹ فور بیر پارٹی بٹ کہیں سے وہ ڈریفٹ اوے ہو جائیں چاہے وہ بک جائیں یا ایون نراز ہو جائیں اور جا کر کسی اور کو ڈال دیں تو یہ تو پھر آلٹیمٹلی پارٹی کا نفصان ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے کے پی میں آئیشہ گلے جائی کوئی آج نراز تو نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے انہوں نے علیل اینان ووٹ ڈالا وہ پہلے جو ہے ان پر یہ الزامات ہیں کہ وہ نون ڈیک کے ساتھ ہیں ان کو کسی نے وہ کر دیا لیکن ان کے جو الزامات تھے ہریسمنٹ کے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا یہ کوئی پہلا الزام نہیں تھا تو یہ آپ ان حقائق کو آپ نہیں نظرانداز کر سکتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کس نے کہا کہ آپ ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دے دیں اور اس کو ہمایت کریں جو کہ ایکسریمیس ویوز رکھتا ہے اور اس کو پھر تیم وڈ پڑتے ہیں میں نام نہیں دینا چاہتی لیکن یہ کہ بہرحال آپ یہ دیکھیں یہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پارٹی ورکرز کو نظرانداز کر کے صرف ایٹی ایم مشینز کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں لوگ ریئیکٹ کرتے لوگ ریئیکٹ کرتے اگر آپ اپنی پارٹی کے لائل ورکرز کو دیکھیں نہیں لیکن ایک سکتے یہ صرف پاکستان تحریکی انصاف کے لیے نہیں کہہ سکتی معذرت کے ساتھ یہ آپ کی جماعت میں بھی ہوتا ہے یہ نون لیگ میں بھی ہوتا ہے کہ جو پارٹی کو ہیٹ کر رہے ہوتے ان کے منظور نظر کوئی ملتا ہے یا پھر واپس ایسے چلتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کے کنڈیڈیٹ دیکھیں پیپلز پارٹی کے کنڈیڈیٹ کے پیسر ربیرا حالت تھی پیپلز پارٹی کے ڈائے ہارڈ ورکر پیپلز پارٹی تو جو ہے کرشنا کولی کو لے کر آئیے پیپلز پارٹی کورتو لین کو لے کر آئیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ منورٹی کو جنرل سیٹ پہ بھی لے کر آئیے اور منورٹی کی سیٹ پہ بھی لائیے اور ورمن سیٹ پہ بھی لے کر آئیے اس سے پہلے گیان چند کو جنرل سیٹ پہ لے کر آئی تھی پیپلز پارٹی تو ڈائی ہارڈ ورکرز کو دے رہی ہے چانٹیوں صاحب کو وہ ٹکٹ دے رہی ہے اس میکنس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ سمجھتی ہیں یہ تو ذاتی طور پر اگر پارٹیاں پروفارم نہیں کر رہی ہیں اور ان کے پارٹی ٹکٹ کیوں پر آئے وے ایلیکٹڈ میمبرز اگر سمجھیں کہ یہ پارٹی ہی صحیح نہیں ہے تو لیکس ووٹ فور دا نیکس پارٹی دیکھیں آئین میں قدغن نہیں ہے اگر آئین میں ایسی قدغن نہیں ہے کہ بھئی اگر پارٹی جو ہے وہ اپنے ورکرز کو نظر انداز کر کے ایسے ممبرز کو ٹکٹ دیتی ہے جو کہ اس کو صرف اس کے فائننشل ایشوز کو اڈریس کر سکے اب میرے تو نہیں پی ٹی آئی کے لوگ الزام لگا رہے تھے یہاں پر مختلف چینلز کے اوپر کہ کامران تیسوری کو اس لیے لے کر آ رہے ہیں کہ ان کو بھتے کے پیسے نہیں ملتے اب ان کو کھانوں کے پیسے نہیں ملتے تو بھائی پی ٹی آئی تو بیسی الزامات کا پٹو رہا ہے نوشین صاحبہ کیا آپ بھی سمجھتی ہے کہ اس میکنزم کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے اور جو کچھ ہوا جیسے کہ سہر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ غلطی تو اسی پارٹی کیے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت زیادہ میں نے تو کہا کہ ایمپروو ہونا چاہیے سسٹم بہتر ہونا چاہیے اور یہ جو انڈیپینڈنٹ اراکین ہے نوشین صاحبہ کیا یہ ایک ڈور اوپن نہیں ہے کہ ٹوورڈز دی اینڈ ساری سیاسی جماعتیں بلشمول آپ کی جماعت بھی اگر بہت زیادہ سیٹے لے جائے لیٹسے تینتیس لے لیتی یا پچیس لے لیتی یا بیس لے لیتی تو اس کے بعد پھر یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ کن بنیاد پر آتے ہیں ایسی محبت کی بنیاد پر تو الائنس کبھی نہیں ہوئی یا پوزیشن کی بنیاد پر ہوتی ہے یا پھر پیسن کی بنیاد پر ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری پیپلز پارٹی کی بہن اور میرے پی ایم ایل این کے بھائی ان کو فیکس کے اوپر بات کرنے کے بجائے صرف اور صرف ایک امران خان صاحب کا جو ہے وہ فوبیا ہوا ہے ہر بات جو ہے وہ بھی امران خان صاحب پہ یا ان کی ذاتی زندگی پہ تان ٹوٹتی ہے بارال یہ کہ جو پنجاب اسیملی میں پی ٹی آئی نے ایک بہت ہی کیپبل قسم کا انٹرنیشنل کیپبلٹیز اور انٹرنیشنل سٹیچر رکھنے والا ایک کینڈیڈٹ پوٹ کیا تھا جس کو لوگوں نے آنر کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس اپنے تھرٹی ٹو ووٹس تھے پانچھے ہمارے پاس انڈیپینڈنٹس کے ووٹس تھے جنہوں نے ایک چودری سرور کو میرٹ کے اوپر سیلیکٹ کیا تین چار ووٹس ضرور ہمیں پی ایم ایل این سے آئے ہیں مگر میں سمجھتی ہوں یہ وہ ووٹ ہیں جنہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ایک کامپیٹنٹ انسان کو ووٹ دیا اس لیے جہاں تک چودری سرور کا ہے وہ تو میں سمجھتی ہوں پیولی میرٹ کے اوپر ایک سیلیکشن ہوئی ہے اور وہ وہاں پر آئے ہیں پھر تو طریقہ کار بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ طریقہ کار پھر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ہر تین سال بعد جب سرور کی الیکشن ہوئے تو الیکٹر جیپریزنٹیٹرز جو ہیں وہ ضمیر کی آواز سنتے رہے ہیں نہیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہمیشہ سے خان صاحب کا یہ سٹینس ہے کہ اس طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ طریقہ کار جو ہے یہ ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کو پروموٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے شفافیت نہیں رہ جاتی یہ پاکستان تحریک انصاف کا ویژن بھی ہے اور انشاءاللہ یہ کہ اقتدار میں آکے ہم لوگ تھرو پارلیمنٹ اس میں چینج لے کر آئیں گے اور یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس میں سالہ سال سے ہر دفعہ جب الیکشن ہوتا ہے ہم یہ ہارس ٹریڈنگ کا دیکھتے ہیں ایک ویف چلتی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو آپ یہ دیکھیں ایمکو ایم کو کہہ رہی ہے کہ ان کی آپس کی دھڑے بندی تھی آپس کی دھڑے بندی تھی تو وہ ووٹ جو ہے وہ دونوں دھڑوں میں تقسیم ہونے چاہیے تھے وہ پیپلز پارٹی کو تو نہیں جانے چاہیے تھے تو صاف ظاہر ہے کہ ایمکو ایم کے ووٹ جو ہے وہ خریدے گئے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی نے خریدے ہیں کے پی کے میں سات سیٹیں رکھنے والی پیپلز پارٹی اگر دو سیٹیں نکالتی ہے تو وہاں پر بھی یہی ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور اس کا بڑی کلیریٹی کے ساتھ خان صاحب نے بتایا ہے کہ وہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اور اس سب کو بدلنے کی ضرورت ہے پنجاب میں کوئی اور فرمولا کیپی میں کوئی اور فرمولا آئیشہ گللائی کی اگر حریسمنٹ کے جو الزامات تھے دیکھے جی آئیشہ گللائی کرتے ہیں یہ بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہے اگر آپ کے پاس سہر بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ یہ پیمانہ بلک ہے کہ کیپی میں فرمولا ہوس ٹریڈنگ ہو گیا اور چودری سرور کے لیے ہو گیا کہ ضمیر کی آواز سن لی ایسا نہیں پیمانہ تو پھر انصاف تائی کی ہے آپ فیکٹس دیکھیں کہ 32 ووٹس کے وی ٹی آئی کے اپنے تھے پانچ ووٹس جو تھے وہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹس کے تھے چار پانچ ووٹس ہیں جو کہ چودی سرور صاحب کے ذاتی تعلقات تھے کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے ویشن پہ بلیف کرتے تھے اور وہ اپنی حکومت کی پولیسی سے اگری نہیں کرتے تھے انہوں نے چودی سرور کو سہر صاحبہ مسکرائے جاری ہے وہ نہیں وہ نہیں اگری کرتی وہ آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے وہ لوگ جو ہیں بریک کا ٹائم بھی ہو رہا ہے ایران شور کے باجوا صاحب اس میں آٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن اس پورے دیکھیں نظام پہ بات کرنی ہوگی سپیشلی انڈیپینڈنٹ کے کیونکہ ان کی تو پوری جماعت بطور انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ سینٹ کے الیکشنز میں داخل ہوئی تھی تو کیا یہ اب فرض نہیں ہے اور اگر ذکر کر رہی ہیں نوشین صاحبہ کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو پارلمنٹ کے ذریعے ہم یہ کریں گے ماذبت کے ساتھ نوشین صاحبہ پارلمنٹ میں جتنی بار آپ کی جماعت گئی ہے جتنے ٹائمز ان پانچ سالوں میں یہ سب بھی آپ کے سامنے ہیں خود عمران خان صاحب کتنا جاتے ہیں بطور اپوزیشن بھی متحد ہو کر بہت ساری چیزیں تبدیل کی جا سکتے ہیں کیونکہ اپوزیشن کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سسٹم پر یہ چیک رکھے کہ حکومت اگر کچھ غلط کر رہی ہے تو آپ نے کرنا ہے اب بات کریں گے ذرا اس نمبر گیم کی بھی جب باجوہ صاحب میں واپس آؤں گی کیونکہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ پر امید ہے اور اعتماد کے ساتھ کہتی ہے کہ اس مرتبہ بھی جو سینٹ کے چیمانشپ ہے وہ انہی کے پاس جائے گی اور ایونڈ ڈیپیٹی تو کیا آزاد امیدوار وہ امیدوار ہیں جس پر یہ پیپلز پارٹی اتنی پر امید اور پر اعتماد نظر آ رہی ہے بریک لیتے ہیں ویلکم بیک بات ہو رہی ہے سینٹ الیکشنز اور طریقہ کار کے حوالے سے اور اب جو الیکشنز ہوں گے یعنی جو انتخاب کیا جائے گا چیمان اور ڈیپیٹی چیمان کا باجوہ صاحب آپ نے دونوں میرے مہمانوں کی گفت کو سنی پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی کیا سمجھتے ہیں کیوں اتنے پر امید نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے مہمبران اور پوری جماعت کہ اس مرتبہ بھی سینٹ کے جو چیمان کا سلوٹ ہے وہ انہی کے پاس جائے گا اور ایون ڈیپیٹی چیمان کا جبکہ بیس ان کے پاس نہیں تو کیا یہ صرف وہ آزاد عراقین ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ ہو جائے گی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے خلاف ایک ساتھ ہو جائے ابھی کچھ دار نہیں جا سکتا کیونکہ بازابتہ طور پر کوئی اعلان تو ہوا نہیں اس سے بھی بڑا question تھا اور بڑا strong اور valid question تھا جو پچھلے segment میں تھا میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں جی لی شور شور باجو صاحب پلیز آپ نے ان دونوں مہمانوں سے پوچھا کہ آپ کیا تبدیلی چاہتے ہیں یہ اس طرح ہونا چاہیے سسٹم میں تبدیلی چاہتے ہیں یا نہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکیں میں اس پر ریسپانڈ اس طرح کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سری طور پر اس سسٹم میں تبدیلی نہیں چاہتے اس لیے کہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کا گراف دنب دنیچے آ رہا ہے ان کے روئیوں کی وجہ سے ان کی الزام تراشیوں بہتان ترازیوں اور جھوٹ کی وجہ سے اور ان کو پتا ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہے اس میں وہ پچھلے الیکشن سے بھی زیادہ عبرت ناکش کست ملے گی اس لیے انہوں نے الیکشن ریفارنز میں بھی حصہ نہیں لیا کہ اگر ان کی ترامیم منظور ہو جاتی اور وہ اپنی ترامیم کو الیکشن ریفارنز میں داخل کروا گئے منظور کروا لیتے تو پھر وہ اگر دو دا ٹھہرہ کے الیکشن میں ہاتھ گئے انشاءاللہ تو پھر ان کے پاس درنا دینے کے لیے سڑکوں پہ جانے کے لیے احتجاج کرنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں رہا جانی تھی اس لیے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ بہتری کی طرف جائے آپ لوگ چاہتے ہیں باجبا سار اس پہ جو آپ نے کی کہ سینٹ کا جو سوری آپ لوگ بہتری چاہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ تو حکومت میں ہے نا اتنے عرصے سے دیکھئے ہم تو چاہتے ہیں ہم نے تو بہت زیادہ الیکشن ریفارمز کی جو الیکشن ایکٹ میں الیکشن ریفارمز میں جو الیکشن ریفارمز کا بیل پاس ہوا ہم نے بے پناہ تبدیلیاں کی اور اس کا ریکرڈ گوا ہے الیکشن ایکٹ میں آپ نے نواز شریف صاحب کو صدر بنا دیا الیکشن یہ ترامین تو فیل فور کر دی جاتی ہیں لیکن جو ایکچل طریقہ کار ہے جہاں پر چوڑ دروازوں کو بند کرنا ہے وہ آپ نے بھی نہیں کیا حضرت کے ساتھ تھوڑا سا ہاں ہاں آپ نا دیا اب ادارہ میرا جواب سن لیجئے حوصلہ رکھئے گا میرا جواب سن لیجئے یہ جو ہم نے الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں جو دو ہزار ٹو زیرو ٹو زیرو ٹو زیرو تری جو امنڈمنٹ تھی جو ہم نے تبدیلی کی سیکشن میں وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی عدالت کسی شخص کو ڈسکوالیفائیڈ کر دے تو وہ پارٹی کا صدر رہ سکتا ہے یہ بیسیکلی جب نائنٹین سیونٹی تری کا کانسٹیچ وجود میں آیا جس میں پورے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی نے اس کو اگری کیا اور اس میں بغیر کسی ہیل اجد کے یہ ترمی پاس کی گئی اور یہ بیسیک تھی لیکن اس میں تبدیلی کا بھی جنرل پرویم مشرف نے کہ نہیں اگر کوئی بادوہ صاحب لیٹس کام ٹو سینٹ الیکشن ناو کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز بھی بہت زیادہ تبدیلی ہم نے کیوں کی اب سینٹ الیکشن کی بات سن لیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب نے بلوچستان کے حکومت کو گرایا اور نئے بندے کو جو ایک ہی اکلوتا ہی ایم پی اے تھا اس کو چیم منسٹر بنوا دیا اور سٹیٹمنٹ کیا دی آصف علی زرداری صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں نے دوا بھی دی ہے اور دوا بھی دی ہے اور ساری دنیا کے میڈیا نے یہ دکھایا کہ یہ سارا کچھ سینٹ کے الیکشن پر اثر انداد ہونے کے لیے کیا گیا تو بلوچستان سے آپ نے دوا بھی لے لی تھی اور دوا بھی نہیں دیتے تھے نا آپ لوگ چلے چلے یہ تو ہونے کو تھا اب گزارش یہ ہے اب 33 33 ہمارے پاس ہیں اور 20 ان کے پاس ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے علم بردار ہیں یہ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں یہ چاروں ابھی میری بیان کہہ رہی تھی سینٹر ساہر کامران صاحبہ کہ یہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کی بلوچستان میں کتنی سیٹے ہیں ایم پی ایس کی ایم ایس کی سندھ کے علاوہ شہری سندھ سے آپ کی کتنی ہے اور آخری آخری 30 سیکنڈ رہتے ہیں کہ میں پوچھنا چاہوں گی سیر کامران صاحبہ سے یہ ہمارا رائٹ ہے ہمارے پاس 33 ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ باجو سب سن لینا 30 سیکنڈ رہتے ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں دو اور دار تیرہ کے الیکٹرز پر فلکر ریزویشنز اور ہم نے ریزویشنز کے باوطی نمبر گیم جو ہے وہ نون لیگ سمجھتی ہے ان کے ساتھ نمبر گیم بہت سمپل ہے نا دیا نمبر گیم بہت سمپل ہے نون لیگ کے ووٹرز ہیں ان کے ووٹس ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹی پارٹی یا پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گی بلکل کریں گی بلکہ میں سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی کا کینڈیٹ ایسا آئے گا اس کو نون لیگ بھی آکے اس کے پاس کوئی رافتہ نہیں ہوگا پیٹی آئے گی پیٹی آئے گی سپورٹ کرے گی پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایم ابھی تک آپ ہی دیکھیں کہ لیڈر اپ پوزیشن دونوں اسیمبلیز پیپلز پارٹی کا تھا اور پیٹی آئے گی جلدی سے نوشی صاحب بتائے گا کہ یہ ڈسکشن آپ لوگوں کیا ابھی چل رہی ہیں یا آپ تک یہ بات اور یہ کسی طرح سے بھی یہ سب سے بڑا خراب نہیں سکت عمران صاحب جس میں عوان کی ووڈ کی توہین کی ہے لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میکنیزم کو تبدیل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ہی سیریس ہونا ہوگا بیکنس جب بات ہو رہی ہے عوان کی توقیر کی تو پھر نہ یہ الزام ہونے ہی نہیں چاہیے ہیں کہ کہیں پیسے خرچ کیے گئے ہیں اور ہارس ٹریڈنگ کی گئی ہے کیا آل پارٹیز اگری ٹی ڈو اٹ ویل دے ایور دو اٹ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ابھی تو یہ سب کچھ سامنے آیا ہو جائے گا کہ کس نے اپنے گر دکھائے کون بنا سکا سینٹ کے چیمن اور ڈیپیٹی چیمن کے سلوٹ کو کون پر کرتا ہے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این اور آیا پی ٹی آئے ان دونوں جماعتوں میں سے کسی کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں یہ بھی آنے والا وقت بتا دے گا اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ